اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم وحفن أولئك مفيقا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي مخبرا وأمرا إن الله بملائكته يسلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَصْلِيمًا بلند آبادنا سبري صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلا آلِك وَسَحَابِكَ يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفی المذنبين وعلا آلِك وَسَحَابِكَ يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ حرقُ الْعزَدِّ حمد و سَلَا تُوبَاد درود و سلام برگاہے سید الأمیاء محمد کمریہ شافی روز جزا نبی کرم شفی معظم تاجدارِ بتحاصرورِ کائنات فخرِ موجودات باعثِ تخلیقِ کائنات صدرِ بزمِ کائنات مصدرِ کائنات جنابِ احمدِ مجتبا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وَبَارْكُ سَلَّمَ دِبَاد صدرِ مَافِی رُجَانِ مَافِی عَلِ رُسُولِ نَسْلِ رُسُولِ خُونِ بَطُولِ مخدومِ عَلِسُولِتِ پروردہِ اغشِ وَلَایَت کائشِ فِرِ مُوزِ حقیقت و واقفِ امورِ طریکت سابزادہِ وَاللہِ مرتبر جنابِ سحیدہ دار پیر سید زاہِد حسین شاہ ساید دامت برکت احمد علیہ زبوزینت آفان علیہ غوثِ زمان اللہ شریف دیگر صداد کرام علماء کرام ناتخانہ نشیرِ لِسَام عزید القدر حاضرینوں سامین کرام اجدہ افقیدہ اتماع سلانہ اُس سے مبرک دی تقریبِ صحیح مزرگانِ نیندہ شریف بستے جس اج میں اور آپ احباب حاضران اللہ کریم جبار پر چھوائے انہارا تندسل کاجرین حضور نگار سورت گار حیرات اندر گزاریاں اللہ میری اور اپنا بھی اجدی رات قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے رات ساری گزر گئی اور دنیا دارہ دے سوندہ تے اللہ والد جاگندہ ویلہ ہو گیا اسے ہی وقت دے متعلق محمد بخش رحمت اللہ نے فرمایا پچھلی راتی رحمت ربدی کرے بلند آوازا بخشش منگن وارلے اکادم کنگا ہے دروازا دنیا دے بزار دنو کھل دن او دی رحمت دا بزار رات دے پچھلے پہل کھلے دا اے نور پیر دا ویلے او دیا رحمت دے بزار دے کھلن دا وقت دے اللہ والد یہ خریداری دا وقت دے اشاعد نماز دلہ جتنے سانس سارے ثواب لکھے گئے خوشنصیبوں کی سادات کرام بھی مہورا پہبابسی زیارت کر رہے ہیں شاہ صلی اللہ میں نے فرما رہے سن کہ ہن سارا ٹائم تو ہر ڈائی تو بار بار محمود الحسن صدیقی صاحب علماء اکرام نے نوکہ بائی پاکستان امیر میرے برادر مکرم محترم جنابی محمد عبد حسن خیال صاحب مطانو سبحان اللہ مگر میں محشوز کر رہا کہ ایس ملے بندوں سبحان اللہ ہیں جو گرن دے رہی تقریر کرنا پہ بہت مشکل پھانے بھئی اس وقت مطانو جگانا بھی تقریر بھی سنانی ایچوکی دارہ ہو دا منالے مطانو جگانا بھی اور نالے تقریر سنانی ہیں حضرین موت شم میرے تو قبل آپ باب نے علم صاحب کی بلاد تفسیری نکات بھی بڑے احسن انداز سماد فرمائے محمود الحسن صدیقی صاحب سورت تانو والی آواز بھی سماد کر لیا عابد خیال صاحب جوش بھی سون لیا انہوں میں کوشش کر گا انہ تمام چیز اکٹھا کر آپ خدمت پیش کر رہے اور عابد زوگ لی گفت ہو جائے میں جڑے یہ الفاظ میرے متعلق کہہ رہے سن میں ہمیشہ کہنا کہ خاص خاص جنہ قدر نہ میرا تو میرے صاحب اوپ بڑے آئیا بس میں گلی اندہ روڑا گھوڑا محل چڑھا آیا سائیا کریم جوڑے اندہ خیرات قرآن مجید فرقان مبارک ایک چھوٹا جہیس چند الفاظ اللہ وکر نے دشرف حاصل کی تا اللہ کریم نے اپنے قرب والے اندہ ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا کہ او لوگ جن ہاتھ میں اپنے اندہ نزول فرمایا جن ہاتھ میں اپنا انہ فرمایا اچھا طرح دکھرون اللہ کریم نے فرمایا میں یتع اللہ ورسول فاللائکم معل لذین انا مند اللہ علیہ من نبی جین اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تو اتائد کر اللہ تی رسول دی پھر میں انہوں 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 دی بھئی بھئی نام چھپ کر بیٹھنے نام بیٹھنے دی میں تھوڑے وقت ججام گفتگو کر کے آپ باب جلدی جلدی ولیاں دے آستان تے لکے جانے بیٹھے بھی آستان ولیاں دیا دو چار آستان پھرا کے آنے میں نو سونڈ والے بھائی نے فرمایش آخر سرنگی والی فرمایش آخر پوری کر دی دور ندی تو سنن آئیو جدا ہاتھ ہے اور نال لے کے آئے وہ ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ سن سیج والے جدا ہاتھ نہیں چکے یقین ہے کہ میں آج تک حضور دے لنگر تے پھلے آؤ بولے سبحان اللہ ہاتھ چکے بولو میں پتہ لگے میں جود جاگ دے چھ بیٹھتا اے ہاتھ کڑے میں اپنی ذات واسطے نہیں کروارہ اس واسطے کروارہ ہا خالق نے قرآن مجید فرمائے اللہ نے فرما قیامت زبانہ بند ہو جانگی ہاتھ بولنگے تو اللہ قیامت رہ جدو تو ہاڑے ہاتھ نو پچھے نا کہ تیرے نل کی کرتا رہے جدو جدو ڈھنڈا شریف محمد آئے موچہ ہو کہ سبحان اللہ کہتا رہا سینے دا دور لگا کہ بولو سبحان اللہ اگلے ساتھ تک اس آستان نے دیا فنزام تو ہاڑی سبحان اللہ دی آواز گوج دیا رہن ہی بولو سبحان اللہ تو نبی کریم نے اپنے ملاد سٹیج اچھا کر بٹھائے اسی در اچھا بولو سبحان اللہ جدی مانے اللڑ بلڑ باوی دی لوری تے پالے چپر روی تے رات انہوں جی ساؤ جائے تے خواب کملی والا آ جاؤ تے تیرا کی جان دا مولا جی اچھا بول انہوں جا جا دے محافظ جس انہیں دا دی دار کھرا دے اللہ نے ارساد فرما جی اتائیت کرے اللہ رسول دی اتائیت رسول کیے کون این دے والی نے جد کھڑے ہو کے اعلان نبوت فرما تو کفار مکہ آگے پی کہن لگے اسی تیرے چاچے باپ خوند رشتہ دار آنگ ساکھ لگنے آگے لڑائی چھگڑا کھڑا کھڑا آجہ رل مل پی کم چلا لی کھڑے تو ساڑھے پتان دی پوجا کر لیا کر کھڑے اور میں نو تیری عزت جلال دی کھڑا مولا یڈا تیرا نہیں نو محمد بیٹھا سکھا چاچا ہی ہوئے نیرہ لگ دائیں کچھ نہیں اللہ فرمایا حبیبہ یہ تو میرے پیچھے اپنے چھٹا لگائیں پھر تیری این وال لیل زلف چھ کھیٹن والے این حام ایمد کھڑلا دی کس میں ایک اللہ تو دکھ کے ساری رات قرآن پڑھ دا روے جیڑا تیرا نہیں بنا لگا میں بھی قدو اپنا بنان لگا اللہ فرما جیڑا رنگ چڑھا لگ اتائد کرے انہوں انام لے وانگ ارز کی تیار انام کی اللہ فرما انام انام نبیجین وفدیقین وشہدائی وصالحین وحسن اولئے کربی تاو اللہ نبید بفادار بنجاو نتی نیون لگا دزا دی مانگ جیل نبی اپنا انام کی تاو ارد کی دیا لکون اللہ نے پر اللہ نبیان دگر پھر صدیق دگر پھر شہید دیا دگر ارد کی دیا چاروں کون نے اللہ نے چاروں دا چاروں دا تار کر آیا برمائی آسون اول اکر وفیق اللہ نے برمائی بڑے چنگ یار میں چاروں بڑے چنگ یار نے میں کس سیان تو پھر چنگ یار کون دائیں سیان آگے چنگ یار ہو دائیں دیڑا اوکھے بیلے کم آ دیں ہو میرے نمی پھر چنگ یار میرے شدیق شہید بن چنگ یار اللہ پھر ماد بڑے چنگ یار ارد کی دیع اللہ دنیا دے یار بڑا بھی چنگ آئے ہو بے کہیں دے میں کبر تک یاری نی بھا دے وانگا اللہ نے فرمایا دنیا دے یار بڑا چنگ بھی ہو بے کبر تک یاری نی بھاندھ آئے فرمایا یاری میرے نبیان دے بلیاں نہ لگا لے ایڈے چنگے یار نے کتے دنیا دے یار دی یاری مک جاندی ہے اگے میرے یار دی یاری شروع جاندی بسم اللہ 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 بھئی پہلی بار میں اجڈ ڈھنڈا شریف تقریر واسے آیا اونج میں حاضر ہو چکے ہیں زیارت واسے تقریر لیا نہیں میں حاضر ہویا شاہ جی فرما رہے ہیں تھکاوت اتار کے جانے میں آیا بہاور لگر دوں تھکاوت منو پڑی ہے سبحانہ اللہ کہو میری تھکاوت اترے نہ تو ہنو سندھا مدینہ دی گلی چھوڑا اللہ فرمایا بڑے چنگے یار نے چنگا یار ہو ہوتا ہے سیانے کہتے ہیں جیڑا اوکھے ویلے جنہوں سمجھ آرہی ہے بولے چنگا یار ہو ہوتا جیڑا اوکھے ویلے ہو روچہ بولے جیڑا اوکھے ویلے اللہ قرآن نے فرما رہے ہیں بڑے چنگے یار نے اوکھا ویلہ آجے کم آجا دنے اج میں ساری تقریف ہنو اسے لفظ کو سنانی ہے اسے ہی نکتے تھے اللہ فرما دا بڑی چنگے یار نے چنگا یار ہو ہوتا جیڑا اوکھے ویلے کم آجائے مولوی اشرف حلی ثانوی دیوبندی اپنی کتاب ان افادہ تیل یومیت لکھ در کے غوثے فاق دا دھو بھی مر گیا کبڑے چنگے آگے فرشتے آگے پچھے امات رب بک تیرا رب بک کاؤ نہیں اوکھا لگا جی میں غوث پاک دا دھو بھی مر بانی ویسے سبحان اللہ ایک باری گھر جا کے ضرور بولی آجائے تو اسی ہم در لنگر دے آسرے تھوڑا جا سرہ گھروں بھی کر کے آئے ایک بر بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جاں گا گیڑا حضور دے لنگر دے پلے آؤ بولے سبحان اللہ اونا پچھے امات دین اوک تیرا دین کہنے لگا میں غوث پاک دا دھو بھی مر بھی پچھے ماں کن تا تکھولو فی حقی حاضر آجر حبیب کھڑے نے انہابار ترقی خیالے کہنے لگا جی میں تے غوث پاک دا دھو بھی مر بھی یا لینو جواب کوئی نہیں آیا اللہ نے فرمایا فریشتہ جنہ چلے جاؤ اے ساری عمر عبدالقادر دے کپڑے دھونڈا رہے ہیں نا قادر دے دل دھونڈا رہے ہیں عبدالقادر دے کپڑے دھونڈا رہے ہیں فریشتہ آرکت کی تھی یا لینو جواب نہیں آیا خالق نے ارشاد فرما جواب انہیں ٹھیک دیتا تو اللہ سمجھے چلی نہیں آیا یا اللہ کیوں اللہ فرمایا نے ہر سوا دے جواب بھی چلی فرمایا میں غوث پاک دا دھونڈا رہے ہیں انہوں نہیں پتا اللہ کیڑے تھے رسول کیڑے دوسرا جواب ہوتا ہے اس وجہ تو ٹھیک ہے کہ دسنا چاندہ جڑا غوث پاک دا دھونڈا دھونڈا رہے ہیں جڑا انا دا دین ہے جڑا انا دا رسول ہے ملوم ہو گیا کہ اللہ نے فرمایا یہ جنگ ہے یار نے دنیا دا یار کبر تھا کہ یار ہی نہیں بھانتا ہے ولیاں دی یار ہی کبر تو اگے شروع ہو جانتی ہے آر پھے کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے ادا پڑھا ہی مٹھا جا ترجمہ فرمایا لے چلا میاں محمد بخش دے دربارو تے آر پھے کھڑی رہا پیر مریدہ دے سر تے رہنڈے پیر مریدہ دے سر تے رہنڈے پیر مریدہ دے سر تے رہنڈے انیتا ہون جے سچے وحسن اولائی کرپی کا چنگے یار نے پیر مریدہ دے پیر مریدہ دے آگ گولڑے دا تاج دار چشتیاں دا امام حضرت پیر میر علی شاہ گولڑ بے چشتی نظامی سیال بھی رحمت اللہ علیہ آر دے زمانے کے گجرات ایک بڑا مشہور ڈاکو گزریا خودہ نام سے گامو ڈاکو پیر صاحب نے آگا ایک دن انہیں بکھیا کہ سیدے بڑا سونا ہے سیدے سونا ہوندہ سید بھی ہوئے تھے آلی بھی ہوئے تھے ولی بھی ہوئے اولیاء اللہ اللہ اولیاء اللہ اولیاء اللہ دینا ادارو اوزو کر اللہ ولی او ہوندہ جنہوں بے لیے تھے خدا یاد آجائے انہیں جو اللہ دے ولی در چہنا بے کرتے سید رویہ کہتے خیال آیا بابے دا مرید ہو جاما جا کے نا کہ گلر رشید بابا جی دے ہاتھیں ہاتھ رکھ جا کہنے لگا شاہ جی میں نے مرید نہیں بنا لیا کہ پیر میر علی شاہ صاحب زید کے پرمامہ لگے تیرا ناک اترے گام ہوتے نہیں جی شاہ جی میرا ناک گام ہوئے فرمایا گام ہو جدو پیران دے مرید ہو جائیے نا پھر پیران دے آنکھیں لگنا پیندائی انہیں ہاتھ چھوڑا لیا تو کہنے لگا شاہ جی نماز آکھوں کے پڑھا گا روزہ بھی رکھنا مانگا حاج بھی کھا رہا مانگا تو زکاة بھی دے دے مانگا اچھوڑی مینیجر چھڑے کیونکہ آدھتا پئیاں جا دیا پامے ہونے چنگیاں تو پامے ہونے اے انڈیا دے شہر رامپور حضرت سید عبداللہ قادری رحمت اللہ آپ رامپور نے مسجد بنوا رہے شام جدو مزدورہ نے مسجد بنا کے پیسے لینانا اے شاہ صاحب جی میں اے بابا جی آج میں بیکیا اوہ کپڑے تلیو پیسے دے جا رہے حضرت سید عبداللہ قادری بھی مسلط تلیو پیسے دے جائے ایک مزدور میں بڑا خیار رکھا کہ لگتا بابے نے مسلط تلیو خزان میں دفنہ کی اشاد ان عباد پر کے جدو سہارے چلے گئے اوہ مزدور آکے تھے مسلح اٹھا کے زمین کھود دا لیا ادھر سجدیاں ازانہ ہو گئی یہاں تک ادھر پانی نکلایا خزانہ نہ نکلیا زمین برابر کر کے مسلح بچھا کے مزدور چلا گیا اگلے دن جدو مزدور مزدوری کر گئے شام میں پیسے لینائے حضرت سید عبداللہ قادری پھر مسلط تلیو دے جانے اوہ مزدور آیا آپ نے انہوں دبل دہاری دیتی کہنے لگا شاہ جی دہاری میں ایک لائی یہ پیسے دبل دے رہے فرما تو رات بھی تلاندھا رہے آدھتاں پہیاں جاندیاں حضرت پیر جماعت علی شاہد محادث علی قرید آپ نے ایک مریض اپنے پتر نے لائیت ہے کہنے لگا حضور گناہ نہیں چھڑ دا انہوں سمجھاؤ آپ نے ایک دن سمجھایا پھر سمجھایا پھر ایک دن آکے کہنے لگا حضور گناہ نہیں چھڑ دا آپ فرما لگے تو گناہ کیوں نہیں چھوڑ دا کہنے لگا بابا جی چھوڑ دا نہیں پیر جماعت علی شاہد ساتھ پھر 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 کے فرما لگے جا آج تو بابا میں نے گناہ کر کے وقعویں یا تو گناہ چھڑ دے گا یا میں فقیری چھڑ دے جب بابے ٹھیک کرتے ہیں شرق پردہ تاجدار حضرت میاں شیر محمد میاں شیر محمد شرق پری رحمت اللہ شیر ربانی آپ دا مریض اپنے پتر نو لیا کہنے لگا حضورہ میرے پتر دنا فتح محمد قرآن دا حافظ بھی میں بنایا کہ حضورہ نماز نہیں پڑھ دا میاں شیر ربانی فرما لگے فتح محمد نماز نہیں پڑھ دا کہنے لگا بابا جی میرا نماز دل نہیں لگ دا میرا اچھا بولے جو میرا حضرت مفتی احمد یار کھنے میں گجراتی رحمت اللہ اللہ فرما دا میں محدد سے کچھوچ بھی رحمت اللہ اللہ تو پچھیا حضورہ میں نماز پڑھنا میں انہوں مزہ نہیں آنے کہ آپ فرما لگے پڑھ دا ہے نا جی پڑھ دا کہ آپ نے فرما کہنے پھر ڈبل سواب ہوں دا حضورہ کیوں فرما جنہوں نماز چا مزہ ہوں دا وہ تا مزہ نہیں پڑھ دا کہنے مزہ نہیں آنے تو تے راب نہیں پڑھ دا تو ساں نام سبحان اللہ بولو میں تقریر آجے در سنا رہا حضرت اے میاں شیر ربانی فرما لگے افت محمد نماز نہیں پڑھ دا حضور میرا دل نہیں لگ رہا اے اس طرح کر کے شہادت یو گلیوں دل تے رکھ رہا تو فرما لگے چل جا لگیا کرے گا آپ نے اللہ فرما جا لگیا کرے گا پت پرینجدہ دل لگیا اوہ اثر دی نیت کر کے کلوندہ مغربیوں جان دیئے اشاہ دی نیت کر کے کلوندہ فجریوں جان دیئے ساٹے پاپے جدو ٹھیک کرمیوں نے انجو بھی کر لین دینے انہیں آدھ تا پہیاں نہیں جان بھی آؤ پھر میرا لیچہ فرما لگے گا مو چوری چھڑنی کہنے کہنے لگا لاج پالا نیکیاں ساریاں کر آگا اے چوری میں نہیں چھڑنی فرما لگے تیری شرط ہے جی میری شرط ہے فرما پر ایک شرط میری بھی حضورو کیڑی فرما جا گا مو جم جم چوریاں کر مگر ایک مگلدہ دھیان رکھیں جدو چوری کردہ ہوں تینوں کدھر گولڑے والا پیر نہ ویخدہ ہو گئے تینوں کدھر گولڑے والا پیر نہ ویخدہ ہو گئے گامو نے خیاد آیا اور پیر سا فرما رہے نے گولڑے چوریاں نہ کریں کہنے لگے شاجی تو ہاڈی شرط منظور انہیں ہاتھ کے ہاتھ کٹھیا آپ نے کلمہ پڑھا کے توبہ کرا کے بیعت کر کے فرما جا گامو گامو ٹوریاں تین دربادے کل گیا نا تو آپ نے فرما گامو جی شاجی فرما شرط یاد رکھی شاجی بڑی یاد ہے گامو ٹوریاں ٹوریاں جڑے بلے گجران پہنچیا تیران تاویلائے ہو گیا آدھتہ پہیاں نہیں جانیاں گامو ایک گرج بڑیاں چوری پیاں کردہ چوری کر کے سمان چکے جڑے بلے باور نکلن لگاؤں جے کہندہ میں بے کی حران رہ گیا اس گردے کے کمر جپیر میں رلیشہ نفل پہ پڑھ دے سمان سکرہ تے دوڑیاں با تے بار آکے کہندہ یادہ شکر پیراں نہیں بیٹھتا شکر پیراں نہیں بے گیا تھوڑی دور کیا دوسرے مکان چوری کر کے سمان چکے جڑے بلے باور نکلن لگاؤں درباں دے کھلیایا پیر میر علی شاہ نے دادا من پکڑ لیا تے پکڑ کے برمان دنے گمو حیاء کر اتھے نظام اخدار اتھے تبیاں اخدار پیر مرید دانے اچھا بولے جب پیر مرید دانے غور اچھا بولے جب پیر مرید دانے غوث پاک فرما دے میں اپنے مرید دے سیرتے تینج رہنا جو زمین تھے آسمان رہن دے پیر مرید دانے بس آج گا لے تھی یہ چھنگے یاد میں کیونکہ سیرتے رہن دنے اکھے میں لے کم آجا دے تاجدار نقشبندیت امام نقشبندیت درے دریائے ملکوت غمائے اوج لاہوت حضرت خاجہ خاجدان حضرت خاجہ بہاودی نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ اے افغانستان دا شہر قابل کے اتھے تبلیغی دورے تشریف لکے آئے گئے آپ بزاری چھو گزرے تھے مریدہ نے حلکہ ارادت مطریقت تصوف دے زبانے چاکا حلکہ ارادت بنا لے تھے مرشد زیارت پہ کر دے کافران دے ساتھ سال دے بچی شاہ جی دو دلین بزار میں چھو آئی تے تو ہنو پتہ بچے بزاری چھو رشد وکھن تے بچے نو بھول جاندہ گھرو کم کیڑے آئے بچی او سلاشت نے قریب آکے تے کہ بابا جی نو کہنے لگی بابا جی اتھے کی ہے بابا جی کہنے لگے بیٹی ساڑھے پیر آئے ہوئے سارے نا بولو جڑے پیر والے ہوتے بولو سبحان اللہ بیٹی ساڑھے بچی کافران دے انہوں پتہ انہیں پیر کی ہوندہ ہے تے مرین کنوں کہنے لگے بچی کہنے لگے بابا جی پیر کی ہوندہ ہے تے بابا جی کہنے لگے آ بیٹی تینوں میں پیر وہ کھائی دے اس بابے نے خاجہ بہاو دی نقشباند بخاری والے جدو اے انگلی دے اشارہ کی تا بچی جدو اشارے پیچھے نگاہ لے کے گئی جڑے چہرے تے جا کے تے اشارہ تے نگاہ رک گئی بچی دے چیخ نکل گئی ایڈہ سونہ بابا دوڑ کے جا کے تے قدم پکڑ کے کہنے لگی ایڈہ سونہ بابے آئے تو کون ہے آپ نے فرمایا بیٹی میرا نا بہاو دی نقشباند بخاری ہے میں انہاں تا پیر آئے میرے مرید نے بیٹی کہنے لگے بابا جی اے پیر کی ہوندہ ہے تے مرید کی ہوندہ ہے المرید لا یورید خاجہ صاحب رحمت اللہ نے ایک کو جملے جی ساری طریقت بیان فرما دیتی آپ نے فرمایا بیٹی جدو کسی دے مرید ہو جائیے نا پھر اوکھا بارا ویلہ آجے تے پیرانو آواز ماریے پیر کم آجانے بچی کافراندی کہنے لگی بابا پھر اوکھا ویلہ تے آئی جانے تے آم منہوں بھی مرید نہیں بنا لیں خاجہ صاحب نے کلمہ پڑھا کے بیٹھ کر کے فرمایا جا دیئے تو مرید نہیں تے میں تیرا پیر تے بچی بڑھ کے کہنے لگی بابا جی اوکھا ویلہ آیا تے پھر میں بلاویں گی تے آویں گا نا فرمایا کہ یہ میں تیرا پیر نہ تو بلاویں میں آ جاؤں گا بچی کلمہ پڑھ کے گھر چلی گئی خاجہ صاحب بخارہ شہر واپس چلے گئے شاہنی دی نظر سبل لی ہوئے نا تے رب اروج بڑھنے لے اے 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 میرے تو وعد کے کون جانے ہیں سرگو دے دا ایک نوجوان میرے کملا یعلم حضور تاجدار چورہ شریف دی بارگرچ جا کے کہنے لگا میں تو مرید ہونا میں انہوں کو اپنی کرامت بکھاؤ میں آسی صاحب بھی تقریر سنکے آئیں تے ہاس کے فرما لگے جی تقریر سنکے آئیں وہ ہی میری کرامت ہے سبان اللہ اے میرے تو وعد کون جانے ہیں سائن دی نظر سبل لی ہوئے رب اروج بڑھنے لے میں انہوں لوگ کہنے لے آسی صاحب لوگ تو انہوں کیوں ویخ دی لے لوگ تو آڑیاں وڈکھا کر دینے ساری ساری دار تے میں جا کے سائن ہوں پچھا جی لوگ انہوں پچھ دینے لوگ تے انہوں کیوں ویخ دینے تے ہاس کے فرما لگے انہوں آکھی جنہوں کوئی ویخ چھڑے انہوں فرسارے ویخ دینے سبان اللہ جنہوں کوئی ویخ چھڑے حضرت فیر جماعت علیشہ صاحب حضور بابا جی سرکارنا چورا شریف دیگلی تو گزر رہے سن تو بابا جی دور فرما دینا جماعتلی اتھے کھلو میں ہونے ہی آیا بابا جی تین دن دن دے بعد آئے تو پیر جماعتلی ہوتے ہی کھلوتے سینے لگا کے فرما لگی اتھے کھلوتے ہیں ارض کردنے کو ساں فرمایا اتھے کھلو میں ہی کھلوتا ہوں سینے لگایا ایک کو ہی نگاہ کر کے ولایت وریا ساری منزلہ تیہ کر آکے فرما لگے تو میریاں راما چکھلوتا رہے ہیں یا زمانہ تیریاں راما چکھلوتا رہا سبحانہ بیس گھٹا دو توجہ ہے جی سائن دی نظر سوالی ہوئے دا وہ عروج پڑے دے دا ہے بچی نو بادشاہ دے محل نوکری مل گی چند دینہ بچی سارے نوکران دی سردار ہیڈ سرونت باکری نوکران نے حسد کی تا کہ ہوئے نا اس بچی نوکری تو مزول کرو اولادہ والیوں بادشاہ دہار ہیریں دا چوری کر کے بچی دا نام لگا دیتا جھوٹیاں گھوائیاں دا بچی دا جرم صحابت ہو گیا بادشاہ وقت نے بچی نو سزائے موت دے دیتی ان محل دیتی او اوپر والی چھتے لائے جاؤتے تھتکاو مار دیتی بچی رووے تو گرلاوے شاہ جی سنن والا کوئی نہیں بچی آنکھے میں چوری نہیں کھیتی پر سنن والا کوئی نہیں بچی دیا اکھیتے پٹی بند کے جن پہلے محل دیا سیڑھیاں چڑھا ہاں لگے اچانک بچی بابا یاد آگیا بابی آکھے ایسی بلاوی میں آ جاں گا بچی نے جب محل دی پہلی سیڑھی تک قدم رکھا انہیں مخارب الموت کر لیا تھے رو کے کہنے لگی بابا ذرا جلدی آجا بابا میری جان چلی آجا نہ لے سیڑھیاں چڑھ دیا نہ لے رو کے کہنے لیا بابا تو یا خیاسی بلائی میں آ جاں گا ارد کر دیا بابا بڑا ڈاڈا بے لیا آگیا آجا ارد کر دیا بابا جے کر دیا جی آجا تیرا جانتا کھج نہیں میرا کم بن جانتا ارد کر دیا بابا جے کر دیا جی آجا لوگانے اکھنا ہے اے نا سنیا تا پیر کوئی نہیں نا لے سیڑھیاں چڑھ دیا نا لے کر دیا آجا انکل نے آکیا پاپا بخارے چلا گیا آئے ایڈی جلدی کی میں آوے گیا آئے عشق نے راہ پری کی نگان لگا آباز سے مار بچی نے کوٹھے دے چڑھ کی آبازا ماری آؤ جیڑے بلے سزا آدھا بے لنکری بایا آؤ بچی چھاتی آؤ کے بخارے والے بینخ دیا آئے تو رو کے کہنے لیا بابا جلدی آجا آجا آجے بابا نہیں آیا آؤ انہا بچی رو خیال آیا بابے دے نہیں آؤنا بچی زمین بھلیا آ رہی آخری باری انہیں چیخ آ رہی تے رو کے کہنے لگی ہونتے آجا آؤ بابا نہیں آیا بچی بے ہوشے ہوں گئی جدو زمین تٹھ کی اسے دے ہتھا نے چک لیا ہے بچی نے پٹی کھول کے بے کیا سامنے بابا کھڑا عرض کر دیا بابا بخاریوں یہ ٹی چل دی کی میں آگے ہیں پیار کر کے پرمان لگے تُو مرید یا میں پیرا جب تُو جبارے دیا سکنی ہے پھر میں بھی بخارے دیا سکنا پیر مریدانے اچھا بولے پیر مریدانے سر دے رہی دے وَحَسُنَا اُلَائِكَ رَفِقَا چنگے یارنے اوکھے بے لے بولا یہ کام آجا سننی ماندہ پتر بولے سبحان اللہ جنہوں اپنے مرشد خان اللہ جنہ پیارے انہا اچھا بولے سبحان اللہ پیر مریدانے حضرت پیر جماعت علی شاہ محدیث علی پوری رحمت اللہ اثر دے نماز دا بیلا علی پور سیدہ امہ جی نو کہہ لگے امہ جی اجازت ہوئے تے پیروں نو میلا ہوا کڑیاں ماما چنگیاں سانو پترانو مرشد خانے بھیج دیا سانتا ایو نا ماما نو عادت مدینیوں پہ اسی حضرت خضافہ دی امی نے بلایا مدینے کہہ لگیاں خضافہ اج کنے دن ہوئے نبی نے ملیا اج کی تھی امہ جی تینے دن گزر گئے حضرت دی زیادت نہیں ہوئی تھی ماں ڈانٹ کے کہنے لگی چل مغربی نماز حضور کل پڑھ کے آ پتر جدو ٹو رہا نا دروازے کل گئے تے ماں کہنے لگی خضافہ جی امی جی فرما دیئے جدو نماز پڑھ لگی نا حضور دی نال کہ پھر حضور دی بار کے چل کری یا رسول اللہ میری امی کہہ دی ہے میری تے میری امی بخش دی دعا کر دیو اسے اگر نہیں سمجھے ماں بیک پتر نو کی ڈس کھونا جا عقیدہ دے رہے ماں کہہ رہی پتر نماز پڑھ کے آ کہ جدو نماز پڑھ لگے پھر نبی نا حضور کہ میری تے میری ماں بخش دی دعا کرو ماں پتر نو سمجھانا چاہ رہی ہے پترہ نماز پڑھ کے کترے مان نہ کر بیٹھیں بخش نماز نہ لنے ہونی محمد دعا نہ لنے ہونی وہ مرشد کھانے بھیج دی یا نے جا پترہ مرشد کھانے پیر جماعت علی شاہ نے کہتی امہ جی اجازت ہوئے پیرہ نہ ملائے ماں ماں روٹی بنا رہی ہے فرما دیئے شاہ جی روٹی کھا کے جایا جائے عرض کتی امہ جی سفر بڑا دورا ماں رہتی اجازت دیو تو میں کدر رستے چکھا ماما اجازت دی تھی تو ٹورے 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 تھورا ہے چورہ شریفی چلے گئے جی ڈے دوستہ چورہ شریفی زیادت کی تھی انہوں نے پتہ ہے کہ چورہ شریفے باہر ایک پانی در نالے اس پانی در نالے نو اس علاقے دی زبان سے کسی کن دے لے او کسی باہر چورے وادی کراما تے کے پتھر چو پانے نکل دے جیڑا بیمار پانی پیوے رب شفا دے حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب اجیے کسی تے پہنچے تے فقر محمدی دا بادشاہ برے سغیر دیا بہتر گدیاں دا پیر کوئی ہر آستانے تے لوگ مرید باندے نے چورا شریف پیر بنائے دے تے او چورا جسے بندہ چورا چورا ہو کے جاوے تے پورا ہو کے اندر اجیے کسی تے پیر جماعت علی شاہ پہنچے تے بابا جی حضور بھی کسی تے پہنچے پیر جماعت علی نے مرشد زیارت کی تی تے دست بوسی تے قدم بوسی تی تے بابا جی حضور فرمان لگے جماعت علی پوکھ لگی از کی تی حضور پوکھتے بڑی لگی بابا جی نے بغل چو دو کرم کرم روٹیاں دے کے فرمان لیا جماعت علی روٹی کھا لے پیر جماعت علی جا فرمان لیا روٹی کھا ہی جوان کسی دا پانی پی بھی جوان میں لے خیال آیا تھے چلہ کوئی نہیں تو نور کوئی نہیں بابا جی گرام روٹیاں کی تھو لائے آئے بابا جی فرمان لگے جماعت علی کی پیان سوچنا ہے عرض کی دیلہ جو پالا سوچنا کرم روٹیاں کی تو یہاں گئیا فرمایا جب کر کے کھائی جا ایک درو نہیں آیا جیڑیاں مادیاں پکڈیاں چھٹے آیاں سے میں اوہی جا کے لائے آیاں گھوست پاک مرید وضو کرا رہا ہے ہم نے وقت تھوڑے ہم نے صرف تقریب سنانی ہے شیر اگلی بری آکے سنانی ہے غوث پاک نے اس طرح چلوچ پانی لے کے ہوا چا سکتے چیخ ماری ہماری پھر پانی چلوچ لے کے ہوا چا سکتے چیخ ماری تیسری بار چیخ مار کے تے اپنی پاؤنڈیاں کھڑاماں اتا رہی ہیں تے ہوا چا سکتے مجھے دا مرید گذو کرارے کہندہ میں کھڑاماں نے جان دیا تے ویکھا مگر غوث پاک نے جتی ہون آوندیاں نظر نہ آئے تین دن گزر گئے غوث پاک نے اسے مرید بغداد باہر دریائے دجلہ دے کنارے ایک کافل آئے جا انہاں رجا کے میرا سلام آکھی جو دن لے کے آیا مرید جا کے کہہ لگا مرغوث پاک دا مرید آئے انہاں باڑی آؤ بغد کی تھی خدمت آوازو کر کے بڑے تحفے تحائف کے نظران نے پیش کیسے تنال غوث پاک دیاں جتیاں بھی دلی مرید انہاں خیال آئے غوث پاک دیت نہیں پچھا جانا کافل والے تو پچھائیں غوث پاک دیاں جتیاں کتے کو لگیں سردارے کافلہ نہ پچھیا کافلے دا سردار کہنے لگا آج تو تین گن پہلے اسی جنگل چو گزرے ساں دکوہ نے حملہ کیتا سادھا کافلہ لٹکتا جدو کافلے دا لٹکتے آؤ ڈاکو جا رہے نا تو میں نے غوث پاک یار میں والا چیتے آگیا واہ غوث تیری عظمت تو قربان جاواں اس آؤ اور پیران دے اور سا سال دے بعد ہوندے نے غوث دی یار میں ہر جمعی رات ہوندے گے تے پیران دے اور سا مرید منا دے نے تے غوث دی یار میں پیر منا دے نے کیونکہ پیران دے فیض مریدہ نو مل دے لے غوث دا فیض پیرانو مل دے کہنے لگا میں بغداد والا مو کر لیا تے میں کھا یا غوث پیار جے کھا دے ہونا میں نا تے گالب آنے جا رہے میرا ایمال کے دنے آباد مرید سن پھری آدھ پیران دے پیران اگر سنوان کے اینو ہوں تیرے جیاں میں نوہود نہ کوئی پر میرے جیاں لکھے تینوں ہوں پھولنا کاغذ اے پدیاں وہاں آلے تیتر دھکنا میں اینوں ہوں میں بچے دے اے گناہوں نہ ہم دے بہا ہوں دسو دوسی بخشیں بے کہنوں ہوں کہندہ جڑ پلے میں آواز ہماری غوثیں بھاگتے نہیں آئے غوث دیاں جدیاں آکے اونا ڈاکو آنجے سرانچے پٹاک پٹاک خواہ جدیاں نے ڈاکو سامان سٹ کے دور دے جا رہے ڈاکو آنجے سردار مڑ کے کہنے لگا کابلے بالے ہوں انجھ لگتے جویں تو آنجے پچھے کوئی جوند آئے ڈینڈا شریف ہوں نہ بالے ہوں ہج لوگ کہنے لیں تو ہاڑے والی مدد نہیں کر دیں جھلیا تو والیاں دی گل کرنے مدد کرنے تے ہوں نہ والیاں دیاں جتیاں مدد کر لیں دیاں ساڑے تے والیاں دیاں جتیاں مدد کر لیں دیاں پیر مریدان دے انہوں نے غوث پاک دا ذکر ما کر لے میں داتا صاحب دا نہ کراں قرص مبارک شروعے کل مغرد دو بعد میری تقریر غوث حضور داتا پیا دے قرص مبارک دے تے میں حاضری چاہنا ہی تھی بیٹھ کے لگے تھے سبحان اللہ بولو گے یہ غوث پاک داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے سرانے پالے پاسے وہ جیٹ تھے ٹوٹیاں لگے جیٹھے گلاس لٹکے دینے پانے پین گئے چشمہ اس جگہ درخت سی جیٹھے داتا صاحب نے آکے دیرہ لگے شایدی وزیر آباد پر ایک مزورک پیار والے نے چالی سال گزر گئے نے ہر جمعہ رات پوری رات داتا صاحب نے قدمج گزار دیں انہوں نے دسیاں کے جیٹی داتا صاحب دی اصل قبر مبارکہ نہ نیچے تہکانے چھو اوڑے نالوں سے درختہ دا مڈ آج بھی موجود ہیں یہ دریائے رات دی اس میں نے بالکل داتا صاحب سے دربار دن قریب چل دا اوڑے آج بھی نشان پانی بھی موجود ہیں نیچے اس درختہ دی سائے تھے لے آکے جد داتا صاحب نے ارام فرمایا نا آپ نے دیکھا کہ لہورے جو دو برادریان بڑیا ایک بھٹی برادری تھے ایک گجر برادری آپ نے خیال آیا کہ اگر دو برادری یہ کلمہ پڑ لیانتے ہیں سمجھو سارا لاہوری مسلمان ہے اجڑہ لاہوردہ بھٹی گیٹえて اصلے کے بھٹی گیٹ flee ات بھٹیا gemacht داتا صاحب کے مریدین انہوں ہوجویری گیٹ کہنا شروع کر دیتا ہی بھٹیاں دے چودری کٹھے ہوکے داتا دی دیبانگا چاکے کہہ لگے کہ صدیان بزرگیاں ایک بھٹی گیٹ ہے تو آڑے مری جائے نو بھٹی گیٹ بنا رہے تھے داتا صاحب نے اکھ بندھ کی تھی مراقبہ کر کے فرما لگے جاؤ ایک بھٹی ہو قیامت تک بھٹی گیٹ ہی رہے گا الہور جائیے نا تھی ایک ہفتے سڑک ہون دیئے تھی بلے ہفتے جائیے تو تھی پولوں جوندہ روی شباش گیسا نو پول بنا کے دیں لیں سارا لہور بدل گیا بھٹی گیٹ آج بھی بھٹی گیٹ کیوں داتا پیہ نے فرما سی جاؤ ایک بھٹی گیٹ ہی روے گا بھٹیہ نے جو داتا پیہ اخلاق بکھا تو انہاں کلمہ پڑھ لیا تیباری آگئی گجران دی سبحان اللہ گھر جاکے بولے آج تقریر بھی آپ کا نہیں ہے تو سبحان اللہ بھی آپ بھی بولنی گجران دی باری آگئی مائی دو دمٹ کا لے کے جا رہی داتا پیہ نے فرمایا مائی جی میرے فقیرات درویشن اکھ لگی پیسے میں دینا دو دن انہوں دی جاؤ گا مائی نے جو داتا پیہ دچیرے دی زیارت کی تینا داتا پیہ ادرت امام حسن دیو لگ اے حسنی سید نے سیدہ جیڑے سونے داتا پیہ کنے کو سونے اونگے یار جیڑے ایک ہزار سال پہلے سید سید مائی دا دل کرے کہ میں دو دا مٹ کر رکھ کے ٹوٹ جاما بھائی پوترہ بھی یلی دا ہوئے تھے آپ بھی یلی ہو جویری ہوئے مائی کہہ لگی بابا جی دو دا رکھ جاما اوہ سامنے جوگی بیٹھا ہے ہندو اصلا دو دنا دیکھے آئیے ساڑیاں مجھاں دے تھنا چھنا دو دی بجائے خون آنگا ہے آپ نے فرمایا مائی جو دو دا فقیرانو دے جاؤتے ویکھو کی بان دی مائی نے کوئی کرامت نہ بیکھی دو دا مٹ کر رکھ کے چلے گی مائی جدو جا کے دو دو چومن لگی مائی دے برطن مک گیا جب ایک ماجدہ دو دنا ختم ہوئے اے لاہور دے سارے گجر میرے بڑے یار میں عابد خیال صاحب نے پتہ پچھلے سال میں جو دور سے مبارک تو تقریر کر کے نکلے تھے شکر کر دے گجر میں نو مل گئے داتا صاحب دے بلکو دربار دے قریب نہ پوچھا کتھر کہہ لگیا ایسا سبیل لگائی دودھ دی میں کہا جی کنہ دودھ کہہ لگی ہزارہ منتے ایسا پھلائے اس طرح دیا سینکڑو سبیلہ ہزارہ منت ایک سبیل تھے سینکڑو سبیلہ نے اسی دودھ لین جائیے نا بزار اچھو میرے گھر دے دکانے دودھ لین جائیے یہ تو کہلے آسی صاحب کنے والا لین آج ایڈے پکے مسلمان ہیں اگر دودھ چپانی پانے سے انہوں نے پانے چیئے دودھ پال لین دیں ملاوٹ نہیں ہون کر دیں پر رب کا بادی قسم ہے اوہ آج بھی کس انہوں خالص دودھ پیسے دیکھنے ملتا داتا بیا آج بھی مفت خالص دودھ پھلائی جا رہا ہے خالص دودھ دیا سبیلہ میرے داتا دے دربار تے لگیاں مائی نے انہ دودھ جدو بیکھا نا تے نال دی گوانر پوچھا لگی اما آج تیرے گار انہ دودھ کہنے لگی ناوائی بابا آیا اوہ گوانر نے بھی دودھ مٹکا چکے آتے داتا دے دربار تے رہا گی تیسرہ تے چوترہ تے پنجوہ گجر بھی آیا ادھر جوگی اڑی کریا آج گجر دودھ لیکن نہیں آ رہے اپنے ایک خادم نے کہنے لگا بے ایک گجر کتے رہ گے اوہ دا خادم دھوردہ دھوردہ جدو داتا بیا دے آستانے تھے آیا نا تو داتا صاحب بھی بیٹھے لے گجر بھی بیٹھے لے اللہ ہو دا صداوہ آوے کلی ہے فقیر دیوے چھو داتا صاحب توجہ کر رہے تھے گجر اللہ ہو اللہ ہو اتھے آ کے پھر نہیں پڑھنا تو پھر کتھے پڑھنا جائے اچھا بھولو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہوتا صداوہ آیا میں کلی ہے فقیر دیوے چھو اللہ ہوتا صداوہ آیا میں کلی ہے فقیر دیوے چھو اتھے رہ داتا بیاں توجہ کر رہے گجر اللہ ہو دیاں صداوہ لگا رہے اوہ جو گی دا خادم میں آیا ہوتا داتا صاحب نے تبا جو گی دیو بھی کہندہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کرتا ہوتا خادم بھی بیٹھ گیا جو گی نے دوسرا خادم بیجیا اوہ دیتے بھی تبا جو گی تھی اللہ ہو کرتا بیٹھ گیا اوہ نے تیسرا خادم بیجیا اوہ بھی اللہ ہو کرتا بیٹھ گیا شام پہ کی جو گیاں پایا اوہ نے بے کیا گجر بھی ہوتے خادم بھی اللہ ہو پہ کر دینے منتر پڑھ کے جو گی ہوا چڑھ دائیں کہ کہنے لگا پاپا ایڈیاں کراؤں تا والے آہ اب آج میرا مقابلہ کر داتا صاحب نے اپنیاں چودیاں اتار گئے ساتھیاں فرمایا نوزرہ زمین دلکھی آیا داتا دیاں چودیاں دے سارچ پٹاک پٹاک خواچ دیاں جو گینے آکے داتا دے قدم پکڑ رہے ہاتھ کے فرمان لگے جیڑے کم تو پیاں کرنا ہے اوپے میریاں چودیاں کر لینے جیڑے کم تو پکڑ کر کے وہ کاریاں ہوتے داتا دیاں جوتیاں کر لیندیہ نے پتہ لگیا جی مدد کرنا تھے انہوں نے ساڑھے فقیران دیاں جوتیاں مدد کر لینے گرامی ایک قادر میں کڑے کڑے توہن دربار تلع جا آب آبا فرید گنجے شکر پاک پتک نتی نگری دا تاجدار زہد الانبیاء امام چشنیاں او یارو بابا جی نے اپنے مرشد سے اپنے دادا مرشد سے کٹھا فائد دیا حضرت عجبی رات میں بہاول لگر ساں عابد خیال بھائی تو انہوں پہتا ہے پوری پٹی بہاول اور بہاول لگر دپال پور اکارا سہیوال منچنہ بار اسحاری پٹی حجر شاہ مقیم جیڑی محفل چجب جائیے تھے کک کوئی نعرہ ہو دار اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ خطفرید حق فرید یا فرید حضرت پیر میر علی شاہ حق فرید یا فرید نعرے مار دے جا دے ایک مونکر میں لیتے کہہ لگا لوگ جاہل نے اللہ اللہ چھڑ کے فرید فرید کر دے تو تے عالی میں تو کیوں اللہ اللہ چھڑ کے فرید فرید کرنا ہے پیر میر علی شاہ فرما لگے جلے تو میری تے لوکان دے گل کرنا جتے ربوی فرید فرید فیا کر دا انہیں آکے ہوئے فرما لگے اللہ فرید فرید کر دے کہنے لگا کچھے لکھے فرمایا قرآن چھڑ رب نے فرمایا فد کرونی اگر کم تم منو یاد کر پھر متینو یاد کریں گا فرمایا ساری عمر فرید رب رب کر دا رہے وہنہ رب فرید فرید فیا کر دا ہے اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ خطفرید حق فرید یا فرید اجڑا پابا بنجے سکر شکر نو پیار کرنے والا تاجر بوریاں بھر کے شکر دیا لے کے پیار جاوے کہ بابا جی نے شکر چونکہ بچپن تو بڑی پرساند سی گل سنا دے ہولا جا بولو جب تو بچپن ہویا تو ماں نے فرمایا فریدہ نماز پڑی کر دی ارجی کی تھی اللہ کی نیندہ جنماز پڑی فرما دی شکر دے ماں بڑی باہر نفسیات ہو دی ماں نو پتا سی انہوں شکر بڑی پساند دے ماں کہنے لگی اللہ شکر دے دے اچھا ازان ہوئی نا تھی فریدہ کہ امہ جی نے مات پڑی یہ فرما لگیا تو بیٹا جا کے وضو کر دے میں مسلح بچھانیاں یہ وضو کر رہے ماں نے شکر دی پڑی بنا کے مسلح دے نیچے رکھی نماز پڑھ کے ارض کی دی امہ جی شکر فرمایا بیٹا مسلح اٹھا اٹھایا تھی شکر نکلی کھا کے لطف آیا دوسری نماز تیسری چوتھی پنجویں پڑھ ساری نمازہ ملی بابا فرید نمازی بن گئے ایک دن آپ کھیل کے بارو گرے آیا کہ نماز پڑھ لگ پہ ماں کہنے لگی بے فریدہ بیٹا وضو تے کر لائے ارت کی تھی امہ جی آج وضو بارو کر کے آیا مسلح بچھا نماز پڑھی جا رہے ادھر ماں نے بھی مسلح بھی جا لے آؤ تے امہ کیا لگی یادا آج موضی زد رہ جائے جی شکر نہ ملی فرید جا دل ٹٹ جائے گا فرید نجد سلام پھر کے مسلح اٹھایا تے ارد کردنے امہ یہ کیے امہ نے آکے بیکھے آؤ آج شکر زد دری آپ یہ چل جائے فیر نے لگا کے پرمان لگیا پترا آگے میں رکھ دی سا آج آپ رکھ گیا وہ جنہوں شکر نہ پیار جیڑا ٹھیڑا کھا کے ڈگے تے موچ مٹی آوے تے شکر بن جاتی ہے تاجر گزر بوری شکر دیا لیکن مندی جا رہے باپا فرید شکر دیا خوش بھو آئی تے فرما دے اے اے بوری بابا جی نمک فرما چلو نمک ہی ہوئے گا انہیں جا کے جدو مندی بوریاں کھولیاں تھے سارا ہی نمک لکھان تا نقصان نظر آیا تاجر دوڑے آ کے فرید قدر پکڑ کے کہہ لگا بابا شکر نمک نہیں شکر سے فرما چلو شکر ہی ہوئے نہیں جا کے بوریاں شکر حضرت قدر عالم نے اسے غلطی خبر ملی تھے حاسقے فرما لگے شکر دا نمک بنائی جان نمک شکر بنائی جان دا محضر صاحب فرما سچے مرد صفائی والے جو کھین زبانوں مولا پاک منیدہ اوہ پک کی خبر حسان حضرت قدر عالم ہندوستان تحجد چیز انہا ٹھکا لگی انہیں قریب بیٹھ فرما لگے ہورے ملک لئے ہورے پتھر ہورے کی صبح اٹھ کے لوگ آنے جد اس چیز انہوں دیکھ ہے تو ایک پاس لئے ایک پاس لک ایک پاس پتھر ایک پاس دیکھ لوگ کے اندرے اے ہورے کی اوہ چیز آج کٹ کے لیپورٹ بھی چلے آگئے جد ریپورٹ آئی ریپورٹ چلے کیسی ایک پاس لو آئی ایک پاس لک پتھر ایک پاس ہو رہے کی مولا پاک منیدہ اوہ پکی خبر آسانو انہا دی زبانہ تی رب نے کن رکھ 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 جو لب جو نکل اللہ اوی تو سانج پوری مارے روند 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 پتہ رہیم یار خیمہ گئے روند نہ مارو تو دوسرے پچھن لگ روند کی ہند تو پتہ کسی مار دے رہن دے تو سب پوری مار روند نہ مار روند سبحان اللہ آر باند زلطان نے برمایا کامل مرشد آیا 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 جیڑا دھو بی باگن چھٹے آیا 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 مہل آفی کر دے بیچ ہیٹا بیچ زرعوں مہل نہ رکھے آیا 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 سیک آتے آئے میرا مرشد وح سے دے دو میچ نگا دے رکھے آئے 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 جم جم دی وح میرا مرشد پا ہو پھر جگ جگ دی وح میرا مرشد پا ہو ہر دم دی میرا مرشد با ہو پھر دم دم جی میرا مرشد با ہو مرشد جی مرشد 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 ساڑھے اولیات کرامات کروں لوگانوں حضم ہو دی آج جم میرا جی عنوان چاہ دی کرامات قرآن میں قرآن کرامات پھر مرشد کر رہے ہیں جم مرشد مبارک اگلا موضوع انشاءاللہ کرامات احادیث ہوگے گا میں آج آپ بابر اسی دربارہ دشار اس واس میں کروار رہے ہیں لوگ ویسے ساڑھے سوال کر دینے تو اسی عرص چل اکیو لین چل اکیو جڑا پیر دے سکتے اللہ نے دے سکتے اگل لوگ کہندے تو پیرہ کل پتر لین جان دی اللہ تو ہاڑ اللہ نہیں وہ تو ہاڑی دعا نہیں سن دا شاہ رگ تو قریب پیرہ دعا کرانے جان دو اللہ شاہ رگ دے قریب تو منگ لو میں ارز کیتے یا اللہ کہ ان دی بھی ٹھیک تو شاہ رگ سن نیڑے اسی پیرہ کل کیا ہوں جائے اسی تیرے کل منگ رہے تو سن دائیں ادعونی استجب لکم تیرا اعلان یا اللہ اسی ماندہ میں اس پینڈے پہ گیا منو وقت درکار یقین کرو رب کعبہ دی سمیبر رسول دیکھا کہ سانوے عادت مدینیوں پہ آسی تلک کر پیار لگا کہ کعبہ دروا دے سامنے لگ دا پر جیدو بھی کسی چیز ضرور دی کعبہ والے جا دے کعبہ والے محبوب کھدو دے دا رب انہ دے جنہ مور حسین دا نان نو سال دا بچہ لگ مائی میرے نبی دی بار گا چاہ بچہ سامنے بٹھا کے دیوار نہ لگ میرے آکھا نے فرمایا بھائی یہ در میں روندے چھپ کر آنا آیا مائی پتر والے کہتے ہاتھ جوڑ کہتے رو کے کہہ لگی روما نا تے کی کر اور نو سال دا ہو گئے میں ترس گئیا کھدے ما آیا کھ بہنا روندیا کھدے ویر گل گل میرے کریم نے فرمایا مائی گل کی مائی رو کے کہہ لگی نو سال دا پتر ہو گئے کملی والے گھونگ گئے سونے آکھ یہ بولدہ نہیں بہور مائی رو کی رو کے ہاتھ جوڑ کے کہہ لگی کجھ کروے سونے آکھ ویر مائی تیرے عقید تو میں کائنات قربان کر دی گئے کجھ کروے سونے آکھ شاہ جیو سے بچے دی تھوڑی ریچے میرے نبی نے ہاتھ دکھ چہہ اٹھا آیا تے میان عاشق و ماشوق رمز س کرام ان کات بی را ہم خبر نہیں س پیغام دیا ہے کبھی پیغام لیا ہے الفتم نگاہوں سے بڑا کام لیا ہے میرے آکھا بچے لیے اکھے چھوے کہ نا تے اکھا آکھا جی پوچھا بولدہ نہیں تے بچہ چھوپ اے جی میں چھوپ دوسری والی مٹ تھا جب بول کہ میرے آکھا نے فرما چلو بول لیا کر نا اے نہیں فرمایا بچہ کرنا کرنے لگ پیغام مات اوڑ کے سینے لگا کے کہن لگی نو سال بلان دی رہی بولی آو نہیں میں تیرا اپا بلان دی رہی نہیں بولی آو میں بولایا تے پڑی آنے میں نہیں بولیا محمد برگا مٹھا کسے بولایا ہی کوئی 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 ہر چیز لین محمد ہوئے تو سانو یاد مدینیوں پہ لوگ کہندے نہیں تو سی بلیا دی آستہ نہیں کھلی لین گا دی ہو میں سرنگ دی بار تو زمن نرز گا دی نو آجان آجان کتے رہن دی میں کیوں جملہ بورے مرض کر گئے صحابی کا کتا آیا ولیا دی پیچھے لگیا ستا رہا تو انہوں پاتا ہے ولیا دی ستر اگبار ستر تین سو نو سال کتنے کتنے تین سو نو سال کتا ولیا دی بوے بیٹھا رہے سون دا انداز کی اللہ نے قرآن کتے سون دا انداز بیان کی تا اللہ فرما کتا جو بیٹھا کر دیکھ جو گور کر رہے جو کتا جو بیٹھ دی تین اپنے بازو بھی اگے کر لیں دی تین اپنے پیر بھی اگے کر لیں دی اللہ نے قرآن چیز فرما فرما بازو پلا آکے ولیان دی بھو بیٹھ کی کر کر کتے تیری عظمت تو قربان جو انہیں دسی ولیان دی بھو آمی تی آکر کے نام بازو پلا کے ولیان دی بھو بیٹھ علماء پڑے لکھے بیٹھے انہیں نصحار تو موچھل مفسرین فرما دنے جنہ لوگا نے قیامت جنہ جنور آنے امام غزالی نے پانچ جنور لکھے ایک کتہ بھی بھئی زات دا کتہ تی جاوے جنہ تی اللہ فرما تی انہ اللہ آمن و عامل صالحات میرے تو قبل جنہ بیس سونا مائی صاحب فرما رہے سان کہ ایمان دے بعد عمل صالح بھئی جنہ حولہ بولو حولہ بولو قد پلے نہ ایمان نہ عمل پھر جنہ کیوں جا رہے آئے ساڑھے پاکستان تاریخ نے بہت بڑے خطیب گزرین حضرت علامہ پیر سگی دی خار حسن شاہ زیر دی رحمت اللہ شاہ جنہ پرما در مٹ رہی سفر کر رہا تکٹ لانا بول گیا چیک کر جب چیک کر آیا تو خیال آیا جب نا نکلے تی بیز تی وی ہونی ہے گیارہ گناہ بھی دینے پڑھنے میں ایس رکر کر دب بیچ نگاز دوڑائی تی بیک شریف حضرت پیر سید حیدر شاہ صبر رحمت اللہ اللہ بیٹ چیک کر قریب آیا نا تو کہنے لگا بابا جی لیوٹ ٹکٹ آپ فرما دیں میں آنا نال میں آنا نال چیک کرنے جا کہ حضرت پیر حیدر شاہ صاحب انہوں جو ٹکٹ مانگے نا آپ دیں نال ایک خادم تھی آپ بندے دو تے ٹکٹ آپ نے تین چیک کر آئی چیک کر چلا گیا پھر خال اللہ سن سن زہدی کہ دیں میں آکے بابا جی مرز کی تھی حضور بند تے ٹکٹ پین کیوں لگی ہز کے فرما لگے میں پتہ سی کو بغیر ٹکٹ آیا جان دا آیا آیا جان دا فرما دل میں آیا کیا تھی میں اونا دی نال لائن بچا میرا ایمان کہتا جد کیام تا دی آیا آیا گا نبادی جنت والے جاؤں گے حاجی جنت والے جاؤں گے سخی بھی جنت والے جاؤں گے سید بھی جنت والے جاؤں گے پرشتیاں روک پوچھنے زاد دا خودتا جنت والے آرہے 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 خودتا بھی بول کی آنکھے گا میں آپ نہیں آیا میں اونا نالا خودتا آنکھے میں اونا نالا تے او پخشی آجاوے تے اسی قیامت نجدوں سانوں بھی پچھے آجاوے گا کہ در جنت وال تے اسی بھی آقا کہ اسی اونا نالا اسی ڈھنڈا شریف والے عرص والے بزرگان دی بار گچے جاندے رہے ہیں اسی اونا نالا وہا سنا اولائی ترفیقا تے جڑے انہا در نال لگ جان او کدے باد قسمت رہ سکتے نہیں آؤ سرنگی والا باقیہ ارد کر کے میں اجاد چاہوا حضور 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 بھائی شاہ صاحب کہہ رہے نے کہ سور کحف چھ صحاب کحف شاہ صاحب فرماری نے کہ نماز کتے نہ پڑی نماز نہیں ٹھوٹ نی نبی خیال کیونے ٹھوٹ سکتی میں کہنا یارو وقال وہ ہوم ہونج کسی نو کتے گالی بن جان دی نماز کتے نہ پڑی ایک لفظ بچھے دس دس نیک ہم مل دی سرنگی خاجہ مہین دی چشتی میری رحمت اللہ جو داتا صاحب قدم مجھ بیٹھ کے اکیس یا چالیس دن دا اتقاف فرما یا داتا پیہ نے فرما جا مہین دین ساتھ انہو ہندوستان دا کتب بنایا توجہ ہے کتب بنا یا علامہ یوسف نبحان رحمت اللہ نے جام کرام اللہ علیاء بنا مزید وقت در کار رہے مطال سوک آج تاج لفظ کتب دا سنا دی مہین ساڑھے دور پہلا اگلا دور مہین چکلی چلا دیا سا چٹی داری والے باب مہین چکلی چلا دی دانے ڈالے تی اٹھا بڑھ کے نکل دا سا چکلی دو پاٹ نیچے والے چھہرے اندھا سوک اپر والے چلا دا دون پاٹ درمیان ایک لکڑی دی کلی اندھا کتب دا اس کتب دا کام دا دون چکی دے پاٹ سنبھال کے لکھنا یہ کتب کھیڑ لاؤ دے یا پاٹ ٹھوٹ جاندے سار یا علیاء علیاء ہو جاندے کتب والی نے جیڑا پورے شہر دا نظام چلا حضرت خاجہ نظام دین علیاء مابوب الہی بارگج کیسے بند آکھ ارز کیتی حضور دلی شہر دا نظام بڑا دھل چل دے آپ نے فرمایا دلی دا کتب بڑا دھل حضور کھڑ دلی گیر خربوزے پہ بند تیسرا پیش کتا تساری دکان ہی بابا جی بول رہی حضور مرید آکے حضرت خاجہ نظام دین علیاء نو بند واقع دل چند دن گزر آکے کہن لگا بابا جی دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہے خاجہ نظام دین علیاء نے فرما دلی دا کتب بڑا سخت حضور اکیڑ فرما دلی گیڑ شربت پہ بیچ دائی جا کہنے بابا جی شربت چک تک تھوڑا جی شربت پیش کی تا وچ چند کھ ڈال کے روڑ کے خراب ہو گیا اور چک کر رہے تھپڑ مار کے فرما لگے سارے خربوزے ویچن والے سمجھے نہیں ایک کتب بھوندنے جن نظام شہد چلانا ڈیوٹی نہیں سمجھے ہو رہا سان کر دیما یاد جو چور جڑا گوست پاک دے چوری کرن آیا سی آکے چار پائی دیکھ نیچے چھپے بوا فقیر دعویت چوری کی کرن آیا اصل معاملہ گوست پاک پگڑی مبارک سی ستر ہزار درم دی س کتنے آج مولوی چنگا سوٹ پالے مسجد امام کے پینڈ والے کہنے نے پھٹ گیا امام موٹر سیکل لالے چود درد شروع ہو جان دا پر یاد رکھ امام ابو حنیفہ امام مال جی سوٹ پہند سان وقت بادشان نصیب 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 اگر غوث بادشان چار پید نیچے چور آکے چھپے اشاد نے باد پڑ کے بابا جی ادھی رات غوث پا نفل پڑ دی انہو خیال آیا بابا تے سوندہ ہی نہیں بابا کتے سوندے بابا چالیس آگیاں رات سوندے جسے گھردہ مالک انہو انہیں خیال آیا بابا تے سوندہ نہیں مہت پکڑی اٹھا کے جان دروازے کل گیا تے نبینا ہو گیا واپس آوے ٹھیک ہو گیا نہ جان جوگا نہ رہن جوگا چار پائی تے نیچے چھپ کے رو رہا تہجد نماز دا میلہ دروازہ آپ نے فرمات کون اب آزئی میں خیضر آیا حضور کدر آئے فلان علاقہ دا کتب ہوتا ہو گیا حضور کتب دے کیونکہ کتب بنانا خوش دی ڈیوٹی ہوں دی چھوڑ کے آنا خیضر دی ڈیوٹی ہوں دی خوش پاک فرمان لگے حضور صبح آکے کتب لے جایا خیضر فرمان لگے جو صبح تک علاقہ تباہ ہو گیا زمہ داری تو ہٹ گوز فرمان لگے پھر انہی کتب دے درمات کھول کے پرمان لگے کتب لینا جا منجی تھلے لکی آجے خیضر نے تعمل پکڑ کے کھجیا چور رولہ پاندھ تے کہندہ جی میں تے چور خیضر فرمایا چپ کر کے لگا جاؤ پوپے گاؤ سدھی آیا آیا چور چلیا کجھ ہو رہے کوئی نگاہ کر کے کتب بنا دیتا جور کتب لگا جا رہے تے گہند لوگوں اس پاپے بھی غلامی کر لو جی ڑا چور آنو خالی نہیں جان دے دا غلام آنو خالی جان دے گہند غلام آنو بھی کدو خالی جان دے گا کتب 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 شہر چلا دے ہزی چلنے سمجھ دی شیو ڈی پی ایم ایم پی کونسلر ناظر ناظر نظام چلا رہے مگر اصل اچھ شیر دا نظام چلا کتب دی ڈیوٹی خاجہ مہین دینوں کتب بنا کے بھیجیا بابے نے جا کے اجمیر دے ٹپیاں تے ڈیرے لگائے پریچھ راج چوہان دا وقت حکمرانی انہیں جادوگر بھیجیا بابے دا مقابلہ کر جادوگر نے منطر پڑھ کے مٹھی بند کی تھی کہنے لگا بابا دا سے میری مٹھی چکی ہے حس کے فرما لگے گگہ جمنا چو ریت لکھ آئے انہیں مٹھی کھولی تے ویچ ریت فرما تو کافر تیرے مقدران چی ریت مٹھی بند آپ کر کے فرما لگے تو دا سے میری مٹھی چکی ہے جادوگر منطر پڑھ کے بڑی پرواز کر کے کہنے لگا بابا پتہ نے لگا کہ تھو کی لکھ آئے آپ نے مٹھی کھولی ویچ گلاب دا فرما جنت چھو لائے آئے تو جائی بھی ساکتا ہونے بابا جی ہندو بابا دی گل دے خیال آیا کدو تبلیغ کرنگا کدو مسلمان اوان گئے اے روز مندر جاندے نے ویکھا مندر ایچے کر دے خیال صاحب باجر دی نماغ بڑھ کے مندر دی سیڑھی دی دیکھے اندر ہندو اپنے ڈھول تبل باجے بجا کے اپنی پوجہ پاٹ کر رہے خیال صاحب نے خیال آیا ہندو ساز بڑا پیار ہوئے نہ میں بھی ساز بجا اس ساز سنن ناوانگے میں اپنا پیغام سنا دے مانگا نوجوان رات راہ تو بیٹھ کے بابا ایک نوائی ساز بنا لیا لکڑی بیچ لوئے دیا تارہ پر روکے بابے سرنگی بنا رہے نماغ فجر پڑی سرنگی لے اپنے کلی باہر بیٹھ گے اکھی بانتے بابا سرنگی بجا رہے جیڑا ہندو سب مبانتر وال جاوے سرنگی سننے اوٹھ ہی بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے جیڑا گزرے بیٹھ جاوے بابا جی خیاں بن کر کے سرنگی بجا رہے ہم 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 پڑھ لیجئے لا الہ ہم 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 شاگلے بابے نے سرنگی بندگی تھی ہندو کہنے کہ بابا سرنگی بجا فرمایا کل فیر آیا اگلے دل فجر دی نمات پڑھ کے بابا جی سرنگی لگ پھر بہر بیٹھ جیڑا ہندو گزرے مندر والے جاوے پر مندر کون جاوے سرنگی سنے او تھے ہی موسیقی 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 اگلے دن بابا جیہاں جب فجر دیمی مات پر پڑھ دنے تے ہندو پہلے بار آکے بیٹھے لیں ہون تے ہندوانو مندر بھول گیا صبح تو لیکن شام تک بابے کلو سرنگی سون دے لیں پنجابی جاکھاں تے ایسا رانجے نے ہیر نو ونج لیتے لالے ہندوانو مندر بھول گیا شاہ جی او بھی دین آیا ہون ہندوان دا سرنگی بغیر گزار رہی نہیں ایک دن دوپہر ہو گئے ہندو باہر آکے بیٹھے لیں کہ جب بابا سرنگی لے کے باہر نہ آئے آج سرنگی نہیں بجانے خاجہ صاحب دی آواز آئی بھائی آج سرنگی یہ جنہی سنانی ہندو کہلے کہ بابا جی کی میں آقا ہے فرما جو میں کمانگا وہ کرنا پوے گا تڑپ کے ہندو بھائی ایک دباہ بولے بابا جو آکھے کا کرانگے سرنگی سنانا خاجہ صاحب سرنگی لے کے باہر آئے فرما جو میں کمانگا کرو گے بابا جو کرنے کا کرانگے قریبی آنا ساگر کریا سے بابا جی ہندوانو تریاتے لے گے فرما جی میں جی میں کران اومے اومے کرے آجے بابا جی وضو کر رہے تو ہندو بھی وضو کر رہے وضو کر کے کہنے لگے چل بابا سرنگی سنا فرمایا آجے بھی نہیں کھلے میتانے چلے آکے بابا جی نے ہندوان دیا کتارہ بنا لیا کتارہ چھلو کے کہنے لگے چل بابا انہوں سرنگی سنا فرمایا آجے بھی نہیں جو میں کرانگے او کرے آجے ہندو کہنے لگے باپا جو آنکھیں گا کران گے سرکی سنا بس پھر خاجہ صاحب نے مسلح پہ چھالیا مسلح دے باپے دیا ماں دے اللہ ہندو آنے بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بان لائے کراہ کر کے باپا جی رکوچ آئے ہندو بھی رکوچ آگئے باپا جی سجدے سے ہندو بھی سجدے سے آگئے سجدے سے لوگاں باپا دیاں چیخہ نکل گئی آئے عدگی دی نیلی چھت والے آنکھ ایتھے تک لیاؤنا میرا کمشی آگا تو جانے تے اینجا تردنال باپا جی نے سجدے سے رو کے دعا کی تھی ہندو آنے دیل دی دنیا ہی بدل گئے ایڈا لمبا سجدہ تے پہلی بار سجدہ او پچھلی ساپے چکے ہندو اٹھ کے کہہ لگا باپا کدھے ایتھے سے رنگی وجاویں تے سواد آ جاوے بابا جی نے دنیا ہی بدل گئے اٹھ کے سلام پھیرے آئے بابا جی سرنگی لے کے بیٹھ گئے اٹھ کے سلام پھیرے آئے اٹھ کے سلام پھرے آئے اٹھ کے سلام پھرے آئے اسnu حسد مسجل ہوں place ایک ہندو کہیں لگے بابا تیرے سوران تا بڑا سواد ہے کدیو بول بول جنے بولان دے سورو جانائے آپ نے سرنگیرہ کے پرمایا پڑھو لا الہ اللہ ہو لا الہ اللہ 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 محمد رسول اللہ ہی دوانے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے بابے نے سرنگی وجہ کے قریب کر لیں پھر کلمہ پڑھا کے مومن بنا ہو لیں پھر قرآن پڑھا کے ولی بنا دے بابے نے بابے نے سرنگی وجہ کے قریب کی تے کلمہ پڑھا کے انہوں سرنگی نہیں سکھائی قرآن سکھتے نے تمہیں by نیتے جا Ans اوہ ڈنڈا شنیف تو تعج دار ری بار جی باگ چاہو جہا در تالی ہو جوئے ری دربار پہ آج سکھیں جا کے رات پaque میں پ وجے جا کے Silicon قرآن پڑھ کے ولی بنا انہوں نے کبرا سے عجبی قرآن ہی پڑھیا آپ کے آج پڑھیا جا رہا ہیا اجا they 15 اچھا جو اے میرے نال آیا بھئی بھٹ صاحب نے اے نے کلٹور جانا امریکہ اے میرے کندر شیئر سنا دیں سنا دیں ویسے جیڑی سبحان اللہ تو آج جب بولیئے نا یقین کرو میں پورے پاکستان چینج لکھا دیں خواجہ غلام فرید رحمت اللہ لے پرمادنے اچھیاں لمیاں لا لکھ جو را تپت جناہ دے ساوے جس دم نال پریتیاں ساڈی ساکھوں یوں دم نظر نایہاں کلیاں ساکھوں سنجد سیون ساکھوں ویڑا کھامن آوے غلام فرید رحمت اللہ اتھے کی بسن نا یہ تھے یار نظر نا آوے ایک نو جوان کہہ رہاں پرو فرما شای شیر پر دیو بابا بھلے شای پروان دے نے اس کی کردہ سدا اپنی مردی دے کم ہے نا اے راب خدا نا قراب خدا اے جیتھے جاوے اے جیتھے جاوے اے جیتھے جاوے جو کاتے بے آشک دسارے نا اے کعبہ اے نا کرب لان بے خدا آخر کے یکہ لسدہ بہار دہیئے سباگے قد اے خزانہ آوے ہون فیض ہزارہ آئیں ہر پکھا پھلک آوے آمین وآخر دوائیہ ان الحمدللہ موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا